وزیر آزم آزاد کشمیر نے بھی عمران خان کی بات کی نفی کر دی سردار تنویر علیہ السلام کا کہنا ہے کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا پر ڈبل گیم کا الزام حقیقت کے مخالف ہے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں سردار تنویر علیہ السلام کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے عمران خان کو فوج سے لڑایا کیونکہ اندر کے لوگوں کی پارٹی قیادت پر نظر ہے جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا پی ٹی آئی اور عمران خان کے محسن ہیں جنرل باجوا کی قیادت میں فوج نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے اور حکومت چلانے میں ساتھ دیا وزیر آزم آزاد کشمیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جنرل ریٹائیڈ باجوا کے خلاف غلط زمان استعمال کی اور ان کے ساتھ زیادتی کی قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیر آزم میاں نواز شریف نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا لندن میں گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ عمران خان پر کرپشن کے الزامات نہیں بلکہ ثابت شدہ کرپشن ہے عمران خان کی گرفتاری کا دن جلد آئے گا جو شخص خود سر سے پاؤں تک کرپشن میں ملوث ہے وہ دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگا رہا ہے برطانوی اخبار کی معذرت پر نواز شریف نے کہا کہ برطانیہ کے سب سے بڑے اخبار ڈیلی میل نے شہباز شریف کے خلاف عدم ثبوت پر معافی مانگ لی ہے کسی کی معصومیت اور بے گناہی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے عمران خان کے امام پر شہزاد اکبر نے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے نواز شریف نے مزید کہا کہ ہم پر تو مفت میں ہی کیس بنتے رہے اور مفت میں جلہ وطن کیا گیا مجھ پر تو ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنایا گیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے نااہل کیا گیا تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے ایک دوسرے پر تحفظات آئے روز سامنے آنے لگے کاف لیگ کے رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے مونس الہی کا کہنا ہے کہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایسا نہیں چاہتے عمران خان اور سابق آرمی چیف جنرل باجوا ہمارے محسن ہیں ہم نے ہی دونوں میں تناؤ کم کرنے کی کوشش کی تھی مونس الہی سے وی لاؤگرز نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب میں ملاقات کی مونس الہی نے واضح کیا کہ چودری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان رابطہ بحال ہو چکا ہے تاہم ہم الیکشن کے مطالبے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے عمران خان جو کہیں گے وہی ہوگا یہ اٹل ہے رانہ سناؤلہ منشیات سمگلنگ کیس میں باعزت بری ہو گئے وفاقی وزیر رانہ سناؤلہ کے خلاف تحریک انصاف کی حکومت میں اے این ایف نے پندرہ کلو ہیروین کی سمگلنگ کا مقدمہ درج کیا تھا اے این ایف نے رانہ سناؤلہ کی گاڑی سے ہیروین برامت کرنے کا دعویٰ کیا تھا یکم جولائی دوہزار انیس کو رانہ سناؤلہ کو منشیات سمگلنگ کے کیس میں گرفتار کیا گیا وہ زمانت تک چوبیس دسمبر دوہزار انیس تک جیل میں رہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بری ہونے پر کہا کہ انتقامی کیسز بنانے والوں کے لیے آج یوم عبرت ہے میرے خلاف مقدمہ بے بنیاد تھا عمران خان اور شہزاد اکبر نے معاملے پر دباؤ ڈالا آج کا فیصلہ ان لوگوں کے مو پر تماشا ہے وزیر آزم شہباز شریف نے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی منشیات سمگلنگ مقدمے میں بریت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹی قسمیں کانے والوں کو توبہ کرنی چاہیے رانہ سناؤلہ پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ سیاسی انتقام کی بہترین مثال ہے اللہ تعالی کا شکر ہے کہ جس نے بے گناہ رانہ سناؤلہ کو انصاف دیا رانہ سناؤلہ کا ایک بار پھر عمران خان کو پیغام کہا عمران خان اسمبلی تحلیل کریں ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں مختلف تاریخوں پر اسمبلی توڑنے کی بات کرتے ہیں عمران خان نے تماشا لگایا ہوا ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں غیر مشروط مذاکرات کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے قیادت تیار ہے عارف علوی اس کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں عمران خان نے مجھے مذاکرات کی دعوت نہیں دی نہ کبھی دے گا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ فوج کا اے پولٹیکل رہنے کا فیصلہ ادارے کا ہے اعتماد ہے ادارہ اپنی کمیٹمنٹ نبھائے گا ہم نے سیاسی طور پر مقدمہ درج کرانے ہوتے تو پھر آج شہریار آفریدی فواد چودری اور شہباز گل پر یہ مقدمہ نہ بنتا ان کی زمانتیں نہ ہوتی ان کے خلاف پندرہ پندرہ ہیروین کے مقدمہ درج ہوتے مریم اورنگزیب نے ایک بار پھر الیکشن کی تاریخ بتا دی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ اکتوبر دو ہزار تئیس ہے پی ٹی آئی دور میں وزیر اعظم ہاؤس کی توجہ سیاسی انتقام پر تھی وزیر اعظم ہاؤس کو اقبا خانہ بنایا گیا وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈیویڈ روز نے عمران خان اور شہزاد اکبر کے کہنے پر ڈیلی میل میں کہانی شاپی رانہ سناؤلہ کی بریت پر مریم آرنگزیب نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے قرآن پاک کی بھی قسمیں کھائیں اگر رانہ سناؤلہ کے خلاف ثبوت تھے تو عدالت کو دیتے رانہ سناؤلہ پر جو الزام لگائے اس کی قیمت کون ادا کرے گا جیرمن پی ٹی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے معاملے پر فیصل وارڈا سپیشل مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہ ہوئے جی آئی ٹی نے فیصل وارڈا سمیت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں یاسمین راشد حماد ازر فیصل جاوید اور دیگر پینتی سفرات کو طلب کیا تھا جی آئی ٹی نے فیصل وارڈا کو تمام ریکارڈ لانے کی بھی ہدایت کی تھی اب پاکستانی سارفین بھی نئے فیچر کے ذریعے فیس بک کا مواد مانٹائز کر سکتے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے خوشخبری سناتے ہوئے بتایا کہ فیس بک کے نئے فیچر سے اب پاکستان میں بھی فیس بک کا مواد مانٹائز کیا جا سکے گا پاکستان میں فیس بک کے سارفین کو جتنے زیادہ سٹارز ملیں گے وہ اتنے ہی زیادہ پیسے کما سکیں گے بلاول بھٹو نے اپنے ویڈیو پیغام میں میٹا میں پاکستان میں مانٹائزیشن کے اجراہ کے لیے سٹارز پروگرام سے متعلق بھی آگاہ کیا ملتان ٹیسٹ میں بھی انگلینڈ کا پلڑا بھاری دوسرے روز کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے دوسری ایننگز میں پانچ وکٹس کے نقصان پر دو سو دو رنز بنا لیے مہمان ٹیم نے پاکستان کے خلاف دو سو اکاسی رنز کی مجموعی برتری حاصل کر لی ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان ٹیم پہلے سیشن سے قبل ہی دو سو دو رنز بنا کر آؤٹ ہوئی جبکہ قومی ٹیم کے نوجوان سپنر عبرار احمد نے ایک اور احزاز اپنے نام کر لیا عبرار احمد نے ملتان ٹیسٹ سے ڈیبیو کیا اور وہ ٹیسٹ ڈیبیو پر سب سے زیادہ وکٹن لینے والے پاکستانی سپنر بن گئے نوجوان سپنر نے ملتان ٹیسٹ میں اب تک دس وکٹن حاصل کی ہیں اس سے پہلے عبدالرحمان نے ڈیبیو پر آٹھ وکٹن حاصل کی تھی اور فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹائن اور نیدر لینڈز کے سنسنی خیز مقابلے کے دوران امریکی صحافی کی موت ہو گئی بین اور اقوام ریپورٹس کے مطابق اٹھالیس سالہ امریکی صحافی گرانٹ ارجنٹائن اور نیدر لینڈز کا کوئٹر فائنل میچ کور کر رہے تھے کہ اچانک گر گئے انہیں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جان بچائی نہ جا سکی دوسری جانب فیفا ورلڈ کپ کے دوران مختصر لباس پہننے پر سابق مس کروشیا کو سٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا جبکہ پہلے کورٹر فائنل میں کروشیا نے پانچ بار کی عالمی چیمپئن برازیل کو پینلٹیز پر شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا